دنیا کے نقشے پر ہار کی مانن دکھائی دینے والا پانچ ملکوں پر محیط اور سیکڑوں روایتوں کا امین کو ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے اور ہمالیا کی سرزمین اس دنیا کی بلند ترین سرزمین ہے بھارت کی شمال مشرقی ریاست ارونہ چل پردیش سے شروع ہونے والا یہ پہاڑی سلسلہ دو ہزار پانچ سو کلومیٹر لمبا ہے جو بھوٹان نیپال ہمچل پردیش اور جمہو کشمیر سے گزر کر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ اور دارالحکومت اسلام آباد میں ختم ہوتا ہے اس پہاڑی سلسلے کا ایک سیرہ کو ہے سلیمان جو پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اور دوسرا سیرہ اس سے دو ہزار پانچ سو کلومیٹر دور برما اور میانمر کے پہاڑوں سے جا ملتا ہے اسلام آباد اور مضافعات میں موجود مارگلہ کے پہاڑوں کو فٹ ہلز آف ہمالیا یعنی ہمالیا کے پنجے بھی کہا جاتا ہے کتب شمالی اور کتب جنوبی کے برف کے زخائر کے بعد کرہ ارز کا تیسرا بڑا برف کا زخیرہ ہمالیا کے پہاڑ ہی ہیں اسی لیے اس خطے کو کتب سوئم یعنی تھرڈ پول بھی کہا جاتا ہے دو ہزار پانچ سو کلومیٹر لمبی قدرت کی بنائی ہوئی کرہ ارز کی سب سے اونچی یہ دیوار چین کو الگ کرتی ہے بھوٹان بھارت نیپال اور کشمیر سے اس دیوار کے ایک طرف طبت کا بلند ترین میدان اور دوسری طرف برے سگیر کے وسیع و عریض میدان ہے جو بحرِ ہند اور بحیرِ عرب تک پھیلے ہوئے ہیں اس پہاڑی سلسلے پر پڑھنے والی برف جب پگھلتی ہے تو انیس بڑے دریاؤں کو جنم دیتی ہے جن میں سب سے بڑے دریاؤں دریائے سندھ، دریائے گنگا اور برہمہ پوترا ہے انیس دریاؤں میں پانچ دریاؤں جو پاکستان کی طرف بہتے ہیں چناب، راوی، ستلج، جہلم اور سندھ ہیں یہ پانچ دریاؤں دریائے سندھ کے آبی نظام سے متصل ہیں بکیہ دریاؤں میں نو دریاؤں ایسے ہیں جو گنگا کے آبی نظام اور تین دریاؤں برہمہ پوترا کے آبی نظام سے منصلک ہیں ہمالیہ کے پہاڑوں پر پگھلنے والی برف کے زخیرے ان انیس دریاؤں کو پانی مہیا کرتے ہیں اور یہ پانی پانچ ملکوں کی لاکھوں اکڑ ارازی کو سراب کرتا ہوا سمندر برد ہو جاتا ہے انہی دریاؤں کے راستے میں بڑے بڑے ڈیم تعمیر کر کے ہم اپنی زرات اور بجلی کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں موسیقی کو ہمالیہ اپنی جس خصوصیت کی بنا پر جانا جاتا ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بلند ترین جھیلیں میدان اور چراغاہیں دنیا کے اسی خطے میں ہیں سو سے زائد چوٹیاں چوبیس ہزار فٹ سے زیادہ بلند ہونے کی بنا پر صدیاں گزرنے کے بعد بھی سفید ہیں موسیقی نیپال کو یہ برتری حاصل ہے کہ یہ دنیا کا بلند ترین ملک ہے اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورس بھی نیپال میں ہے اس پہاڑی سلسلے کی دوسری بلند چوٹی نانگا پربت ہے جو غیر معمولی طور پر پاکستان میں ہے ہمالیہ کی سبھی بلند چوٹیاں بستی ہمالیہ یعنی بھارت اور نیپال میں ہیں جبکہ پاکستان میں یہ پہاڑی سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے اس لیے دوسری بلند چوٹی کا یہاں ہونا معمولی بات نہیں موسیقی ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ پاکستان سے شروع ہوتا ہے ویسے تو پاکستان کی سب سے بلند چوٹی کیٹو ہے مگر اس کا شمار ہمالیہ سے متصل کوہ کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں ہوتا ہے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کا چودہ فیصد مغربی حصہ پاکستان کی شمالی علاقہ جات کے ایک بڑے حصے پر محیط ہے جو گلگت بلتستان سے لے کر کشمیر وادی کاغان اور اسلام آباد تک پھیلا ہوا ہے پاکستان میں موجود مغربی ہمالیہ کے تین نمائیہ حصے ہیں جیسے گلگت بلتستان کا وہ حصہ جو دریائے سندھ کے جنوب مغرب میں واقع ہے جس میں ستور اور منی مرگ سے لے کر بابو سر تک کے علاقے شامل ہیں ایک حصہ آزاد کشمیر کی وادیہ نیلم اور وادیہ جہلم سے لے کر اسلام آباد تک اور تیسرا حصہ بابو سر سے شروع ہونے والی وادیہ کاغان اور چلاس سے شروع ہونے والی وادیہ کوہستان ہے جو بیشام اور تھاکوٹ تک شہرہ کراکرم اور دریائے سندھ کے جنوب مغرب میں واقع ہے موسیقی اس پہاڑی سلسلے کا چودہ فیصد حصہ جو پاکستان میں ہے وہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ ہم لاکھ خوشش کے باوجود صرف ایک عمر میں اسے نہیں گھوم سکتے تو سوچیں اس سلسلے کا بکیا چھاسی فیصد حصہ کتنا وسیع ہوگا اور یہ کائنات کتنی بڑی ہوگی ہمالیہ کے جنگلات پر بولنا چاہوں تو اتنا مواد ہے کہ گھنٹوں گزر جائیں مگر کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں مطلوبہ معلومات فراہم کروں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کا بیالیس فیصد حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور ان جنگلات میں ہزاروں اقسام کے پودے درخت اور جڑی بوٹیاں ہیں ان پہاڑوں کی مسلسل بڑھتی بلندی اور بلندی کے ساتھ بدلتے موسم جنگلات کی انواں میں تبدیلی کی دو بڑی وجوہات ہیں بلندی کے ساتھ بدلتے مختلف اقسام کے درخت جن میں سنوبر کے درخت جو اسلام آباد اور کشمیر کے پہاڑوں میں ملتے ہیں نسبتاً کم بلندی پر نشو نما پاتے ہیں یعنی دو ہزار سے چار ہزار فٹ اگر آب و ہوا مناسب ہو تو ساڑھے پانچ ہزار فٹ تک یہ درخت پائے جاتے ہیں جیسے پہاڑوں کی تنگ وادیاں کیونکہ یہاں کی مٹی نم اور بارش زیادہ ہوتی ہے تھوڑا اور اوپر جائیں تو چھ ہزار سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر چیڑ اور دیودار کے درخت پائے جاتے ہیں مگر مٹی نم اور بارانی زمین ہو تو یہی درخت گیارہ ہزار فٹ کی بلندی پر بھی نشو نما پا سکتے ہیں دیودار کی لکڑی گھر بنانے کے لیے بہت موضوع ہیں مغربی ہمالیا کے گھنے جنگلات میں فیری میڈوز اور بیال کیمپ کا جنگل وادیے کاغان اور کوہستان کے جنگلات کشمیر کے جنگلات اور مرگلہ کے جنگلات شامل ہیں موسیقی سطح سمندر سے بلندی کی بنیاد پر مغربی ہمالیا کو چار طرح کے موسموں کا سامنا رہتا ہے جس میں شدید سردی نظام زندگی کو مفلوج کر دینے والی برف باری پھر موسم بہار اور اس کے بعد گرم مگر خوشگوار موسم سر سبز و شاداب نظارے اور پھر خزان کا موسم چاروں موسم قدرت کے بے پناہ حسن کو خود میں سمیٹ کر آتے ہیں موسیقی کو ہمالیا کی شکل میں دنیا کے اس خطے کو قدرت میں بے پناہ حسن اور قدرتی وسائل سے نوازہ ہے یہاں پڑھنے والی برف جھیلوں کی صورت میں موجود پانی کے زخائر اور بہتے دریاں پورے برے سگیر کو پانی مہایا کرتے ہیں اور گھنے جنگلات کی موجودگی پوری دنیا کے موسموں کی تبدیلی اور درجہ حرارت کو موتدل رکھنے میں بہت مددگار ہے ہمالیا میں پائی جانے والی جھیلوں کی تعداد کسی کے علم میں نہیں ہے کیونکہ مغربی ہمالیا کا جو حصہ پاکستان میں ہے اسی میں اتنی جھیلے ہیں جن کی تعداد کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے اور نہ ہی ان سب جھیلوں تک رسائی ممکن ہے کو ہمالیا میں قدرتی طور پر پائی جانے والی سب جھیلیں خط شجری سے اوپر ہیں یعنی سب الپائن لیکس ہیں اس پہاڑی سلسلے کی جتنی جھیلیں پاکستان میں ہیں خط شجری پر یا اس سے اوپر سب بہت خوبصورت ہیں یہ سب جھیلیں دریاؤں میں پانی کی سطح برقرار رکھنے میں بہت مابن ہیں موسیقی 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 پاکستان میں موجود مغربی ہمالیا دنیا کا خوبصورت ترین خطہ ہے جہاں دنیا کے بلند ترین میدان ہیں بلند و بالا اور فلک شگاف چھوٹیاں ہیں اور دنیا کے لمبے دریاؤں میں شمار ہونے والا دریائے سندھ بہتا ہے موسیقی ان پہاڑوں میدانوں وادیوں اور جنگلات میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان میں برفانی رچ مارخور برفانی چیتے مرموٹ اور انواع اقسام کے پرندے ہیں پہاڑوں کے گھیرے میں موجود سرسبز اور خوبصورت چراغہیں جو زیادہ تر ہمالیا کے زیری حصے کاغان اور کوہستان میں ہیں یہ سب چراغہیں حیران کن حد تک خوبصورت ہیں جو قدرت کے لا پرواہ اور بے جا حسن کی اکاسی کرتی ہے موسیقی نیشنل پارک کسی بھی ملک و قوم کا اساسہ گردانے جاتے ہیں کیونکہ یہاں حیاتیاتی عمل قدرتی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور قرعہ ارض کی سب سے صاف ستری اور خوبصورت جگہیں ہونے کی بنا پر نامیاتی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے ان جگہوں کو محفوظ بنایا جاتا ہے تاکہ یہاں پائے جانے والے جانور چرند پرند اور نباتات آزادانہ نشو نمہ پا سکے موسیقی ہمالیا کے پہاڑی سلسلے میں پائے جانے والے نیشنل پارک تعداد میں سینکڑوں ہیں مگر مغربی ہمالیا یعنی پاکستانی ہمالیا میں ان کی تعداد بیس ہے جن میں چند بڑے اور مشہور نیشنل پارک آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 ان نیشنل پارک میں بے شمار مہم جوئی کی جگہیں ہیں جہاں سیاہ حضرات مختلف موسموں میں وارد ہوتے ہیں کچھ تحقیق کی گرسے اور بہت سے تفریح کے لیے موسیقی 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 مگربی ہمالیا کے دور دراز اور بلند و بالا پہاڑوں پر آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاہ یہاں کے تحزیب و تمددہ جوڑا ہے۔ موسیقی 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 ہمالیا میں موجود دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے آتے ہیں۔ بہت سے تو کامیاب ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ مگر کچھ سیاہ موسم کی سختی اور راستے کی مشکلات کا ساملہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انہی پہاڑوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ موسیقی موسیقی مگربی ہمالیا میں راہداریاں بننے کا کام تو دہائیوں سے جاری ہے۔ مگر حالیہ دور میں سی پیک کے نام سے بننے والی راہداری سب سے بڑی اور نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ جس کی بدولت پاکستان، چین اور وسطی ایشیای ریاستیں بزریا سڑک ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ موسیقی اس راہداری کو تعمیر کرنے میں چین کا کردار قابل استائش ہے۔ موسیقی مگربی ہمالیا میں بین الاقوامی راہداری یعنی شہرائے کراکرم کے علاوہ بین السبائی راہداریاں بھی بنائی گئی ہیں۔ جو گلگت بلتستان، خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر کو آپس میں اور پھر دارالحکومت اسلام آباد سے ملاتی ہے۔ موسیقی ہزاروں کلومیٹر تک ان سڑکوں کا بننا شدید موسموں میں اور سنگلاک پہاڑوں کو کاٹ کر ایک ناقابل یقین مگر قابل تعریف عمل ہے۔ موسیقی 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 پاکستان کا شمالی اور ہمالیا کا مغربی حصہ زلزلوں کی کثیر تعداد میں زیادتی کا شکار رہتا ہے۔ زمین کا ہلکا سا سرکنا یہاں معمولی سی بات ہے۔ مگر کچھ زلزلیں بہت خوفناک تھے جن میں سن دو ہزار پانچ کا زلزلہ جو اسی سے نوے ہزار جانے نگل گیا۔ موسیقی 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 پاکستان میں موجود مزید پہاڑی سلسلوں، سہراؤں اور تاریخی مقامات کی مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ مزید جاننے کے لیے کہ اس خطے کی تاریخ کتنی شاندار ہے اور قدرت نے کتنے وسائل سے اس خطے کو نوازا ہے۔ موسیقی